اسلام علیکم ناظرین کل کی کاروائی تو اتنی مزہ کا خیز تھی کہ پورے ملک میں اس کا مزاگ اڑنے کے ریکارڈ قائم ہو گئے اور آپ نے ملاحظہ فرمالی یہ ہوگا کس طرح کہمکرنیاں اور یوٹرنیاں اور خود آئین شکنیاں پیادر پی انہوں نے کی یعنی بار بار کہا کہ پندرہ مبئی کو الیکشن کرانے کا فیصلہ سٹینڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ جولائی میں الیکشن کرانے پر سیاسی جماعتیں متحد ہو جائے تو جولائی میں بھی ہو سکتے ہیں پھر فیصلہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے پھر آئین کیا ہے اگر پندرہ مئی کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے تو پھر جولائی تک کیسے لے جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے بلکہ عمران خان کی فیور کیلئے ہے اور اس میں آپ کے ذاتی مفادات ہیں آپ کے ایک وہ سپنے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا چیف جیسٹس بنے گا اور فلاں پلاٹ اچھا اندازہ کیجئے کہ ناجائز اور بالکل ناجائز طور پر حق غصب کر کے پلاٹ زبردستی زور زبردستی اپنے نام آلات کرانے اور ہر طرح کی بدیانٹیاں کرنے والے قرآن کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیگ بنائے اور نیگ بننے کی طفیق دے جناب یہ ناجائز مال کھانا آپ بند کریں گے عدل و انصاف کا تقاضہ پورا کریں گے تب ہی آپ نے ایک بن سکے گے لیکن آپ تو عدل و انصاف کے تقاضے پامال کر رہے پر تل گئے ہیں ڈازرین کل عید ہے اس کی مبارک بات پیش گی اور ساتھ ہی اس بات کی مبارک بات کہ یہ جو تیر رکنی ہے یہ بھاگ گیا ہے کم سے کم ایک ہفتے کے لیے بھاگ گیا ہے اور اس کے بعد بھاگنا اس کا مقدر ہے جولائی میں بھی انتخابات ان کی مرضیے کے مطابق نہیں ہو سکتے یہ زید جو ہے کہ الیکشن چاہے جولائی میں قرار لو پہلے ہفتے کے بعد بھی کریں گے تاکہ الیکشن میری نگرانی میں ہوں اور الیکشن میں میں دھاندلی کراؤں عبران خان کو جتبہ ہوں پھر وہ میرے بیٹے کو چیف جسس بنائے پھر وہ مجھے پلارٹ دے پھر وہ مجھے فلائر دے یہ ساری چیزیں ہیں صرف ایک ذاتی فائدہ دولت کا ذاتی فائدہ دولت کے امبار پر سونے چاندی کے امبار پر نظر ہے اور معاملہ آئین اور قرون کا اور بیچ میں قرآن کی یادیں پڑھ کر یہ قرآن کا مزاق اڑا رہے ہیں تو ناظرین کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ بیس سو اٹھارہ کے الیکشن ہتھوڑے اور بندوق دونوں نے مل کر چوری کیے تھے مل کر ڈاکہ مارا تھا یہ دو نہ ہوتے تو ڈاکہ نہیں مارا جا سکتا تھا تو اب ہتھوڑا یہ تین رکھو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اکیلہ ہی یہ الیکشن چوری کر لیں گے الیکشن کی ڈاکیتی اکیلہ ہی کر لیں گے تو آہستہ آہستہ اب ان کو یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے کہ جناب نے کلے بندیدا کام نہیں یہ دو فریق جب تک متحد نہ ہوئیں تو چوری نہیں ہو سکتی ڈاکیتی بھی نہیں ہو سکتی آہستہ آہستہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ بھاگنے کے بہانے میں نے پرسوں بھی کہا تھا میں نے کل بھی کہا تھا یہ بھاگنے کے بہانے لیٹنے کے بہانے پیچھے ہٹنے کے بعد نہیں کیونکہ پیچھے ہٹنا ہے ان کو پتا ہے کہ ہماری اب عزت نہیں رہے گی جو تھوڑی بہت ایک بھرم عزت تو خیر رہی نہیں نا بھرم ایک ہے اس بھرم کو رکھنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اور اب ان کو بہت پہلے سے پتا چل جانا چاہیے تھا کہ ایک گروپ کے اکیلات چوری اتنی بڑی چوری اتنا بڑا ڈاکہ نہیں مار سکتا تو یہ کہانی کے خلاصہ ہے کہ اب اس کو اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہمار بس کی بات نہیں ہے اور آگے ابھی بہت کچھ ہونا ہے ناظرین جو مذاکرات کی بات کی ہے تو یہ اب تحریری حکم نامے میں تین رکری نے کہا کہ ہمیں یقین دلایا گیا ہے کہ چھبیس تاریخ کو یہ اپوزیسن کی جماعتیں کٹھا ہوں گی اور مذاکرات کے لیے بات کریں گی تو یہ حکم نامے میں یہ بات شامل کی گی مطلب یہ ہے کہ اب ان پارٹیوں پر باؤنڈ ہو گیا ہے ان کے خیال میں کہ وہ چھبیس کو مذاکرات کا فیصلہ کرے اگر وہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کیا یہ ان سیاسی ساری جما جماعتوں کو ناہل قرار دے دیں گے ان کی قیدت کو گرفتار کر لیں گے ان پر توہینی دارت لگا دیں گے ان کی سیاسی جماعتوں پر پبندی لگا دیں گے ظاہر ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا یہ ایک دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے اب اندر ہی اندر وہ کل پر یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے یعنی اس کو جو عمران خان کو ایک امیدے تھی امیدیں ٹوٹنے کا سلسلہ تھا وہ پھر اس تین رکنی نے نئے سرے سے ان امیدوں کو مضبوط کیا بان دیا لیکن اب پھر عمران خان کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں اور اس نے پارٹی کے ساتھ سلہ مشروع دوبارہ شروع کر دی ہیں دو دن پہلے بھی اجلاس ہوا ہے کل بھی ان کے آپس میں بات ہوئی ہے اور اس میں خلاصہ یہی تھا پوائنٹ ایک پوائنٹ تھا بات کرنے کا وہ یہ تھا کہ ہم اب یعنی اگر یہ نہیں ہوتا جو کہ نہیں ہونا تو پھر ہم سڑکوں پر آنے کا لائے حمل کیسے اس کا اعلان کریں لائے حمل کیسے بنائیں تو اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ سڑکوں پر نہیں آس سکتے تو یہ کیا کر لیں گے دراصل ان کی عقاد کچھ نہیں ہے مولانا فضل الرمان نے جو پریس کا فرس کی ہے اور ججو کو بھگو بھگو کر ماری ہیں ججو سے براد یہ تین لکنی ہے جو آئین اور قانون کو پامال کرنے پر طلا ہوا ہے بظاہر لیکن اب اس کی ہواہ نگل رہی ہے تو مولانا فضل الرمان نے جو بات کی وہ اصل میں اس ساری چیز کا خلاصہ ہے اور یہ وہی بات ہے جو ہم بھی کرتے رہیں اس فروٹوگرام میں بار بار انہوں نے کہا ہے کہ جس شخص کو سیاست سے ناہل ہونا چاہیے یہ تین لکنی جو ہے اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں انہوں نے کوششوں سے پہلے ناکام کا لاحقہ نہیں لگایا وہ میں لگا دیتا ہوں کہ ناکام کوششیں کر رہے ہیں اور ناظرین خلاصہ یہی ہے کہ اگر یہ تین لکنی نہ ہو اور تین لکنی سے مراجی تین نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس ان کے ساتھ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ بھی اسلام آباد والے ہیں لاہور والے ہیں یہ اگر ان کے ساتھ نہ ہوں عمران خان کے ساتھ تو عمران خان کی جو سیاسی حضیعت ہے وہ ایک مرے ہوئے کھوتے سے زیادہ نہیں ہے چلے ہم ریاض کر لیتے مرا وہ کھوتے نہیں کہتے لنگڑا کھوتا کر لیتے کہ لنگڑے کھوتے سے زیادہ اس کی اہمیت اس کی وقت اس کی ویلیو اس کی جو فساد پھلانے کی طاقت ہے وہ ایک مرے ہوئے یا ایک لنگڑے کھوتے سے زیادہ کی نہیں ہے یہ تین لکنی ہے جس نے اس کو عمران خان کو سارا دے رکھا ہے اور مورانہ فضل رومان نے یہی بات کی ہے جو شخص ناہل ہونے کے قابل ہے جس شخص کو سیاست میں حصہ لینے کا حق ہی نہیں ہونا چ چاہیے اور ان کے بالکل بات بجا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں ملکی اداروں کو بھی پوری تفصیل کے ساتھ پتا چل چکا ہے کہ یہ غیر ملکی یہودی سہونی قادیانی ایجنڈے پر پاکستان کو ختم کرنی کے لیے سرگرمی عمل ہے جو دوبارہ حکومت میں آنا چاہتا ہے تاکہ اپنا ایجنڈہ دوبارہ بحال کرسکے اسے ایجنڈے کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے آپ نے کل وہ حماد عزر کی وہ میاں عجو کا جو بیٹا ہے ایک چور کا بیٹا چوری ہوگا میاں جو بہت بڑا چور تھا تو وہ چور کا بیٹا وہ کہہ رہا تھا پی ٹی آئی کا خاص ہوئی لیڈر بھی ہے وہ اس کے الفاظ تھے کہ پاکستان کو ڈیفارٹ ہونے سے زبردستی روک رکھا ہے یعنی پی ٹی آئی کو تکلیف اس کی باہر آگئی ہے کہ پاکستان ڈیفارٹ نہیں ہو رہا پاکستان کو ڈیفارٹ ہونے سے روکنے کی کوششوں کو زبردستی کہیں یا رضا کرانہ کہیں کوشش تو کوشش ہوتی اور وہ کوششیں کامیاب ہوئی ہیں پ کوششہ نہیں ہے پاکستان کے پاس اس وقت پیسہ جو ہے وہ خزانے کا وہ سرپلس ہو گیا ہے اور خزارہ کم ہو رہا ہے تجارت کا عدم توازن تھا وہ لگجری آئیٹمز پر پبندی کے بعد سے بہت بہتر ہوا ہے چین سے مدد ملی ہے سعودی رب سے مدد ملی ہے امراض سے مدد ملی ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن میں سے ہر ایک نے پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے اور عمران خان کے ساتھ کیوں کہ اور اس کے سہولت کروں کے بھی سینے پر ساپ لٹا دی ہیں سینے پر مونگ دلے ہیں سینے پر چھڑیاں چلائی ہیں تو یہ چیزیں امران خان کا یندہ نقصان پہنچا ہے وہ بہاملہ پھر سے واپس چلا گیا اب امران خان کو پاکستان کے خاتمے کے لیے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پاکستانی فوج کو تباہ کرنے کے لیے پاکستان کے ایٹمی اساسے تباہ کرنے کے لیے نئے سرے سے کوششیں شروع کرنا ہوں گی اگر وہ اس کے خیال میں اگر اقدار میں وہ آتا ہے جو کہ وہ نہیں آئے گا اب اس کے اقدار میں آنے کا کوئی چان اس نے یہ بندیال ہو یا کوئی اور ہو اب جو مرضی زور لگا رہے ہیں بھاگنے کے سوا چارہ کوئی امران خان کو حکومت میں دوبارہ لانے کا امکان جو ہے سفر ہو چکا ہے اب یہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ امران خان دوبارہ آئے گا خطرہ جو ہے وہ اس تین رکنی بینچ کے مسلسل فساس ہے جس سے اب وہ پسپائی پر امادہ ہمیں نظر آتا ہے اللہ کرے یہ پسپاہ اور اپنے انجام کو پہنچے کی کوئی انہوں نے آئین توڑا ہے انہوں نے قانون توڑا ہے انہوں نے ملک کی معیشت برباد کی یہ اس تین رکنی نے غلط فیصلے دے کر خاص طور پر وہ جو جلائی کا فیصلہ تھا اس سے ملکی معیشت تباہ ہوئی عدم استقام پیدا ہوا اور اس کے بعد اب جو جو کچھ کر رہا ہے اس سے بھی ملک کے عدم استقام بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو یہ ناقابل قبول قسم کے جرم ہیں تو مورڈ و فضل رمان نے یہ سو باتوں کی ایک بات کر دی کہ یہ شخص تو سیاست میں نااہل ہونے کی قابل ہے اور اس کو یہ تین رکنی جو ہے وہ سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ وہی بات کہ اگر یہ تین رکنی نہ ہو تو یہ سیاست کا محور کیا یہ کسی گدہ گاڑی کا پیہ بھی نہیں بن سکتا تو ناظرین یہ سلسلہ چر رہا ہے اور اب اس تین رکنی بینچ کے پلے کچھ نہیں رہا کیونکہ جب اس نے خود اپنے مو سے یہ کہہ دیا کہ الیکشن جولائی میں کرانے پر اتفاق کر لو تو پھر جناب وہ پندرہ مہی بارہ فیصلہ جو پانچ چار اپریل کو جاری ہوا تھا اس کی کیا معنیویت رہ گی وہ تو ختم ہو گیا وہ تو کھو کھو کھاتے چلا گیا تو اب آگے کی جو واقعات ہیں وہ ان میں سے تین چار واقعات دلچسپ ہیں ایک تو خیر میں یہ بتا دوں کہ یہ جو مذاکرات کا ڈول ڈالا جا رہا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے اس وقت تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مولان اف حضر الرمان انکاری ہیں لیکن یہ ایسا بھبل بوسا پنجابی والا لفظ استعمال کر رہا ہوں ایسا یہ مچنا ہے کہ یہ مذاکرات کی جو بیل ہے یہ منڈے چڑھنے سے پہلے ہی سوک جائے گی کوئی مذاکرات پی ٹی ای سے نہیں ہوں گئی زرداری صاحب نے جو ایک اختلاف وظہر کیا اور اس پر پی ٹی ای نے بڑی بغلے بھی بجائیں لیکن مجھے تو لگتا ہے وہ کوئی سٹیٹیجی کا حصہ ہے بلاول نے جو آج بیان دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے اس نے کہا کہ بندوق کی نوک سے مذاکرات کروانے کا آرڈر دے رہے ہو ہم نہیں اس دونس میں نہیں آتے بندوق کا لفظ تو بلاول نے استعمال کیا اصل میں آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ تھوڑے کے زور پر ہمیں مذاکرات پر مجبور کر رہے ہو ون یورٹ بنانے کی بیک ڈور سادشیں کر رہے ہو وہی آئین کا تہتر کا آئین ختم کرنے کے ساتھ ہے سب جیزے پرانی ہوگئے کچھ نہیں ہونے والا ان سے تو موران فظرمان نے بھی یہ بات کہی کہ جناب جو اس اختیار کے دھونس تمہیں دے رہے ہو وہ اختیار تمہارے پاس اب رہا ہی نہیں ہے اور یہ ہے سچ جو موران فظرمان نے کہا تو جے یو آئی نے اور عوامی نیشنل پارٹی نے سپریم کورٹ میں آنے کی ضرورتی محسوسنی کی بائیکار کیا مسلم لیگ کو بھی بائیکار کرنا چاہیے تھے لیکن جب اس نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی آگئی ہے تو وہ بھی پیچھے چل گئے کیونکہ مسلم لیگ کی جو موجودہ قیادت ہے وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس قوتے فیصلہ بھی نہیں ہے قیادت بھی نہیں ہے مریم صاحبہ سعودی رفعہ ہیں نواز شریف صاحب اپنے والد محترم نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ پاکستان آئیں گی تو کچھ ہو ان کی سیاست کا یا قیادت کا یا فیصلوں کا باتا چلے گا شہباز شریف صاحب تو آپ کو علم میں ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں یا تو زیروں ہیں یا وہ فیصلے ایسے کرتے ہیں جن سے مسلم لیگ کو بھی نقصان پہنچے پاکستان کو بھی نقصان پہنچے تو ان کے بس کی تو بات نہیں ہے کوئی فیصلہ کر اگر یہ جو انہیں بائیکار کر دیا اگر این پی نے بائیکار کر دیا تو آپ بھی بائیکار کر دیتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ کونسی دنیا میں عدالت آڈل کرتی ہے کہ آؤ مذاقرات کرو مذاقرات کرنا یا کروانا اور پھر مذاقرات کا طریقہ بھی یہ کہ فلاں پارٹی سے مذاقرات کرو اور اسے اس کی بات مانو یہ کونسی عدالت ہے دنیا میں جو اس طرح کے حکم دیتی ہے تو ان کو بائیکار کرنا چاہیے تھا چلیے یہ بائیکار نہیں کیا اچھے بات نہیں کی انہوں نے لیکن جو حتمی نتیج ہے وہ چینج نہیں ہوگا ناظرین دو تین چھوٹی چھوٹی خبریں تفسرے کے لیے خبریں آپ پیلم میں آزاد کشمیر میں آپ پیپلز پارٹی کا صدر بھی نہیں رہا آپ نیریا زمیر نہیں رہا 31 رکن تھے لیکن حکومت اب کسی اور کی بن گئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے ہوتا نا کہ چوری کے کپڑے اور ڈانکوں کے گس جس حساب سے پی ٹی آئی کو حکومت دلوائی گئی تھی اسی طریقے سے پی ٹی آئی سے حکومت چھین لی گئی تو یہ وہی محابرہ یاد آ گیا کہ وہ ایک ٹھک تھا نا اسے نے کہیں سے چوری کی اور اپنے کسی دوست کو بتایا کہ میں مال بڑے منافع پر بیچوں گا ہزار پر کا مال چوری کی ہے اسے ڈیرھ ہزار میں بیچوں گا تو اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرا چور اس کے گھر میں آگر وہ مال چورا کر لے گیا وہ چور صاحب پھر خالی آتے تو اگل دن دوست نے کہا کہ کہو مال کیا بہو بیچا تو اس نے کہا جس بہو خریدہ تھا اسی بہو بیچ دیا تو پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر میں بھی یہی حال ہوا کہ جس بہو مال خریدہ تھا اسی بہو بیچ دیا اس دوران پی ٹی آئی سے تو خیر بہت ہی بری ہوئی اب نہ پنجاب میں اس کی حکومت ہے نہ بکتونخواہ میں نہ آزاد کشمیر میں اب گلگت کی باری ہے گلگت میں جو بزیجہ اللہ بیٹھا ہے اس کے تو بھارت سے رابطوں کے ثبوت بھی موجود ہیں وہ اتنا ملک دشمن ایک آدمی ہے اور پتہ نہیں کس طرح اس وقت کے اداروں نے اس کی کلیرنس دے دی وہ بھی جائے گا اس دوران جو سردار تنویر علیہ سے ہوا اس بدبخت نے خود ایک بہت بڑا کریمنل ہے یہ تنویر علیہ بہت بڑا کریمنل ہے اخلاقی طور پر بھی مالی طور پر بھی ہر علیہ سے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک یہ کرائم کا ایک وہ امبار ہے ایک پورٹلا ہے کرائم کا تو عجاشی کا ڈیسرے قائم کر رکھے تھے بدماشی کے اور پتہ نہیں کچھ ایسے اڈے قائم کر رکھے تھے جن کا نام ہم تہذیب سے لے ہی نہیں سکتے تو اس نے پچاس کروڑ روپے کی رشوت دی تھی عمران خان کو وزیراعظم بننے کے لیے تو وہ پچاس کروڑ بھی گئے اب سنا ہے اس پر کچھ مقدمی بھی کھلنے والے ہیں اللہ عبرت کا نشان کسی کو بناتا ہے تو اس طرح بھی بنا دیتا ہے تو یہ سردار تنویر علیہ سے جو ہے چور یہ عبرت کا نشان بننے والا ہے اس نے بدباشی اور گنڈا گردے کی انتہا کر دی تھی اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے آزاد کشمیر سے گنڈے بھیجے تھے جنہوں نے جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا تھا تو خیر اس کا جو شرم نہا کے انجام اس پر کیا تفسر اور کرنا ہے اب دیکھیں گے اور ایک چھوٹی حبر ہے کہ وہ کالی جادو گرنی نے ایک اپیل دائر کر دی کہ جناب وہ جو زمان پارک جو ہے اس پر بریڈ کا خطرہ عید کی چھوٹیوں میں تو ریلیف دیا جائے ریلیف تو نہیں ملا وہ درخواست خارج ہو گئی اور وہ ایک ٹھگ ہے نو سرباز ازر صدیق اس کے ذریعے ریٹ کروائی تھی تو اس کو اپنے فضول قسم کی ریٹ دار کرنے پر عدالت نے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ کر دی ہے ہر ایک لاکھ کا جرمانہ تو کوئی ایک لاکھ کے رقم تو کوئی معنی نہیں رکھتی یہ چور ایسے کہ ان کو اگر ایک ارب روپے کی بھی جرمانہ وجہ ہے تو یہ جیب سے یوں نکال کر دے دیں گے کیونکہ انہوں نے ساڑھے تین سال کے دور میں عربوں نہیں خربوں کے ڈاکے مارے ہیں وہ جو عثمان بزدار ہے اس کے بارے میں پتا چلا ہے کہ باقی جو عرب روپے کے گھپلے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں بے شمار گھپلے ہیں ایک صوبائی خزانے سے پچاس ارب روپے کی رقم اس نے غائب کی ہے پچاس ارب روپے کی رقم اس نے غبن کی ہے صوبائی خزانے سے یعنی سیدھا یہ ہاتھ مارا ہے ایک تو کرپشن ہوتی ہے نا کہ پچاس کروڑ کا ترقیاتی منصوبہ منظور کروایا وہ پچاس کروڑ کے رقم اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور وہ ترقیاتی منصوبہ غائب کر دیا لیکن یہ کہ سیدھا ہی خزانے سے یعنی گویا کہ جا کر وہاں سے ہاتھ سے اٹھا لیے پچاس ارب روپے اور ساتھ لے گیا تو یہ اس طرح کے چور پاکستان پر ساڑھے تین سال مسلط رہے ہیں اور اگر ان چوروں کی ان ڈکیتوں کی ساڑھے تین سال کی حکومت کے باوجود اگر پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے تو یہ ایک موجزہ ہے یہ ایک کرامت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی فیور ہے جو اس نے پاکستان کو دیئے ورنہ اس طرح کے حالات میں کوئی ملک دیوالیہ ہونے سے بچ نہیں سکتا جس طرح امران خان نے ساڑھے تین سال میں اور میں نے بہت مرتبہ اپنے پورا رامے کا ہے کہ امران خان کا منشور ہی یہ تھا کہ صبح ڈکیتی شام ڈکیتی دن میں دو ڈاکے مارتا تھا امران خان یہ اتنا بڑا چور ہے اور اب بھی یہ چوری سے باز نہیں آ رہا اب اس نے جو ٹکٹ دیئے ہیں ٹکٹ تو خیر چھوڑیے ملاقات کے لیے ایک کرو روپے یہ جو ٹکٹ مانگنے کے لیے ملاقات کرنے آئے گا وہ ایک کرو روپے دے گا تو اطلاع یہ ہے کہ اس نے چار ارب روپے کھٹھا کیا ہے اس حوالے سے چار ارب روپے تو اس کے پاس دولت کے امبار ہیں یعنی میرے خیال میں قرون کے پاس یہ تنی دولت نہیں ہوگی یہ تنی امران خان کے پاس ہے اور اس ڈکیت اعظم کو یہ تین رکنی کہتا ہے کہ نہیں وہ تو بڑا ایماندار ہے وہ تو پاکستان کا وحد ایماندار وزیر اعظم تھا تو اندازہ کی یہ کہ جب چور کے ساتھی بھی تو پھر چور ہی ہوں گے نا کل کی جو صورتحال ہے اس پر تفسرہ کے ساتھ میں نے یہ دو خبریں بھی بتا دی صرف یہ ذائقے کے لیے اور ناظرین آخر میں ایک سفارش ہے سفارش اس لیے کہ مجھے پروگرام اچھا لگا یہ دی نیوز کے کالمسٹ ہے میرے سیفر رومان صاحب اچھا کالم لکھتے رہے ہیں اور ان کے کوئی سیاسی تعلقات بھی ہیں باخبر بھی ہیں تو انہوں نے ایک ویلاک شروع کیا ہوا ہے فیر اینڈ سکوئر کے نام سے اسی نام سے ان کا کالمی شکتہ رہا دی نیوز میں تو اسی نام سے یہ فیر اینڈ سکوئر کے نام سے یہ بلاک کرتے ہیں ایک دو پروگرام سنیں تو مجھے لگا کہ یہ ان کا کچھ واقعات پر جو نظر ہے وہ واقعی ایک دانشور کی نظر ہے تو ناظرین اجازت دیئے انشاءاللہ کے لئے بلاک میں پھر ملاقات ہوئی تب تک لئے خدا حافظ جناب چیف جسٹس صاحب اور آپ کے دو رفقہ یا تین رفقہ میں براہراس آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں ہم بھی پاکستان کے معزز شہری ہیں ایک شخص کی خوشنودی کے لئے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اس کو تحفظ دینے کے لئے آپ پوری قوم کو ذلیل کر رہے ہیں وزارہ دفاع کی درخواست کو مستوط کر رہے ہیں اور ایک ایسا شہری کہ جس کا ایک پتہ اسلام آباد کا ہے اور دوسرا پتہ ایوٹ آباد کا ہے اس کو پنجاب کی الیکشن سے کہہ دے چشپی ہے اس کو کوئی فائدہ نقصاد سے واپستہ نہیں ہے اس کی درخواست پر آپ غروعیہ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں مدنظر رکھنی چاہیے اور ہم نہ امران خان کو اس کا احل سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیز ہو جائے ہم ان کو نا احل سمجھتے ہیں ان کے جرائم کی بنیاد پر کوٹ پہلے اس کی بنیاد پر فیضتہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلا فلا جرائم ملوث ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نہ احل ہے جس کو ہم ملک کی سیاست کے دہرے سے نکالنا چاہتے ہیں آج سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ نہیں چلے گا